جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی سرکار بننا لگ بکتا ہے اور اب آگے کی رن نیتی کیا ہوگی کس طرح سے آگے کی چیزیں بیٹھیں گے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ کانگریس کے پروکتہ رویندر شرمہ ہے سر سب سے پہلے آپ سے جانا چاہوں گا جو نتیجے آئے کانگریس ان سے کتنی سنتوشت ہے دیکھئے بہت بڑا منڈیٹ دیا جمہو کشمیر کی جنتہ نے پورے دیش میں دن دناتے تھے دوہزار انیس کے بعد ہم نے دل جیت لیا جمہو کشمیر جیت لیا اور بہت بڑا بدلاؤ ہو گیا کہاں گیا بدلاؤ ان کے بڑے بڑے دعوے تھے جمہو کشمیر کے جنتہ نے بتا دیا کہ وہ ناکھوش ہیں آپ نے ہمارے عدکاروں کو چھنا ہماری پہچان کو چھنا ہماری ریاست کو چھنا اور یہاں تک جو چونی ہوئی سرکار کل بنے گی اس کے پاس بھی پاورز نہیں چ چھنا ہوں سے ایک مہنہ پہلے انہیں ساری پاورز ٹرانسفر کی پاور بھی چیف مینسٹر کے پاس نہیں لگی کو دے دی یہ کیا کر رہی ہے بیجے پی جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا سمیتی ہے اور ابھی بھی وہ جوڑ توڑ میں لگے تھے کہ شاید ہماری سیٹیں آئیں گی ہم پانچ لوگ بیک ڈور سے لفٹین گورنر سے پہلے ہی نامینیٹ کرا دیں گے اور فارمیشن آف گورن میں ان کی بورٹ گنتی کریں گے چھنا اور نبے سیٹوں کا ہوا اور گنتی جو پ بہو مات آتا سرکار بناتی تو اس لیے بی جے پی نے ہر اتھکنڈے اسمال کیے جمہو کشمیر پرویوکشالہ بنائی جس کا جواب لوگوں نے دے دیا اور آپ کانگریس کی پرفارمنس سے کتنا کوئی دیکھئے بڑے مقصد کریے کئی بار چھوٹے مقصد جو ہے وہ حل نہیں ہوتے لیکن ہمارا بڑا مقصد تھا بی جے پی کو ستہ سے باہر رکھنا اور دیش کو بھی بتانا اور جمہو کشمیر کے لوگوں کے عدیکاروں کے لیے لڑنا کٹھے ہو کریں وہ لوگ مات سوائے بی جے پی کے باقی کون خوش ہے اس بیوستہ میں آپ نے ایک بڑی بنائی ریاست دوگرہ ریاست جس کی پہچان تھی اس کو توڑ کر کے یوٹی بنا دیا پر سر بی جے بی بھی تو اور پرفارم کر رہی ہے پچھلی بار پچیس سیٹیں تھی اس بار پچیس سے زیادہ جو ہے مل رہی ہے آپ کو جمہو سے کوئی سیٹ نہیں پچھلی بار سینتیس سیٹوں سے چنا ہو گیا تھا اس وقت فارٹی تھری انہوں نے کہا ہم نے جمہو کے سیٹیں بڑھائی انہوں نے جمہو میں نریٹیو کریر کیا کشمیر کے خلاف جی آئیں گے تو اتنکباد ہو جائے گا اتنکباد تو ان کے دور میں بنا جمہو کشمیر کے جمہو سکوبے میں دو دشکوں سے اتنکباد نہیں تھا اور اس میں پردان منتری چار چار باہر آئیں گے گری منتری نو نو بار آئیں گے کہیں کہ ریلیاں کریں گے سارے دیش کی کیابنن یہی تھی دن بل بھی ہے ساری انیمسٹریشن بھی ہے ساب کچھ کرنے کے بعد اگر چند سیٹیں وہ جہاں سے لے بھی لیں گے اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ سرکار جو ہے بنے گی ہم نے جمہو کا بھوار بھال کرنا ہے کیونکہ ٹرین جانے کے بعد جمہو اور ختم ہو گیا انہوں نے دروار مو بند کر دیا جو چالیس دار پروار آتے تھے روزگار میں دوسرے نمبر پر پہنچا دیا پہنٹالی سال کا ریکار بے روزگاری میں ٹوٹ گیا اور آپ کہتے ہیں جمہو کے شور خوشحال ہو گیا آپ کئی لسٹیں سی بی آئی کے حوالے ہو گئی کینسل ہو گئی چالیس دار بچوں کو نوکرین دے سکی ایک لاکھ پوستے کھالی ہے پینسٹ پتشک اور یہ بھر نہیں سکے ہم بچوں کو روزگار دیں گی ڈرگ کا اڈا بن گیا شراب کی جہاں چار چار دکانے ایک ایک چرائے پہ ہیں بیجے بھی اپلا بھی بڑا کر کے اگر ووٹ لیتی تو اچھی بات ہے دس سال کے بعد وہ کیا کہتے ہیں جن بوڑے لوگوں کو مائلہوں کو بدوہ کو انہوں نے سرکوں پہ کھڑے کر دیا کہ پینشن کے لیے جج کے پاس جاؤ ریسٹریٹ کے پاس جاؤ پینشنے بند کر دی آج کہتے تھے ہم ٹھارہزاد دیں گی لوگ بشواس کرتے ہیں ان کی باتوں پہ بشواس نہیں کیا ہاں انہوں نے یہ گمراہ کیا یہ آئیں گے تو یہ ہوگا آپ کے سائیوگی رہے انسی بھی آپ کی سائیوگی رہے پی ڈی پی اس وقت ان کا نعرہ تو اور بھی ٹیز تھا لیکن آج کو تین سو ستر جاؤں ان کی باتوں میں گمراہ کیا دینا تو پارلیمنٹ نہیں ہے جب سپریون کو کوڑنے دینا ہے تو پارلیمنٹ میں تو آپ بیٹھیں آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن ریاست تو دو پر یہاں یہاں بڑا سوال یہ ہے سر گورنمنٹ آ فارم کر رہے ہیں کیا رہے گی گورنمنٹ کی روپ ریکھا اور کب تک شہفت گرین اس بارے میں انسی سے کوئی بات ہوئی دیکھئے ابھی تو نتیجہ آ رہے ہیں ابھی فائنل نہیں ہوئی اور اس پر کوئی پریشانی نہیں ہم آگے بھی کٹھے رہے ہیں ہمارا نارس پول سوہت پول کی سرکار نہیں ہے بنیادی بیچار ہمارے سیکلو ڈیموکریٹک فورسیز ہم ہیں اور جو بھی سیکلو ڈیموکریٹک فورسیز جمہو کشمیر کی بالی ریاست کی بالی خوشالی اور جہاں کے حالات کو ٹھیک کرنے مامن بائیچارہ قائم کرنے میں کا بشواس رکھتی ہے وہ ہم سب کے ساتھ ہوگی اب آپ کو سپورٹ کی بھی ضرور ہے چلیے پھر بھی ہم چاہیں گے کہ وہ تمام طاقتیں جو اس جمہو کشمیر کو ریش کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا دوبارہ کھڑا کرنا پڑے گا ان کا شایوگ ضروری ہے سرکار میں بیٹھ کر کے تیہ ہوگا وہ لیڈرشپ کا کام ہے لیکن کوئی ڈیفرنسیز نہ تھے نہ ہیں چھ سال ہم نے پہلے بلکل سرکار بننا تا ہے چھ سال پہلے بھی ہم نے سرکار چلائی مکمل چلائی ان کی طرح نہیں لڑتے رہے تین سال میں تیس لڑائیاں ہوئی ان کی اور جو نارس پول ساؤتھ پول بیفل ہوا اور اس کے بعد شہ سال سے جہاں اسیمبلی نہیں لوگوں کو ادھیکار نہیں پچایت نہیں اربان باڈیز نہیں اور دیش کو گمراہ کرتے ہمارے ڈیپٹی چیہم نسٹر دلت رہے ساتھ ساتھ امیلے جیتے رہے دیش کو بتاتے دلیتوں کو ادھیکار نہیں تھا کونسا ادھیکار نہیں ہے دیش سے جیدہ ادھیکار جمہو کشمیر میں دلتوں کو تھا ان کا پہلے میں سپیکر رہے باہو پرمنٹ تارہ چاند سپیکر رہے ڈیپٹی چیہم نسٹر رہے ساتھ ساتھ امیلے رہے آج ہم نے نو سیٹے دلیتوں کو اور یہ باتیں کر کے گمراہ دیش کو کر سکتے جمہو کشمیر کی جنتہ حقیقت جانتی ہے اس لیے انہوں نے بی جے پی کو رجیکٹ کیا ان کے ادھیکس تک بھی بہت بری طرح سے آرے اس سے بڑا سندیش کیا دینا جمہو کشمیر جمہو کشمیر بی جے پی کے ادھیکش ہارے یہ بہت بڑا سندیش ہے اور اب کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی سرکار بننا تیہ ہے یہ دعویٰ یہاں کانگریس سے کیا جا رہا ہے کیمرا پرسنٹ بامن چودری کے ساتھ حجی باشلو ابھی پنیوز جمہو موسیقی